بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم بس اس طرح کے بائنڈنگ ہونے لگے اس کی جب ہم آئل میں ڈواپ کریں اسے تو یہ بکھ رہی نا پکوڑوں کی شیپ میں رہیں بس گولڈن فرائی اسے بھی کر لیں گے میڈیم فلیم پر اسے نکال دیں گے اور ہماری تمام پکوڑے تیار ہیں یہ بہت ہی ڈیلیشیس پکوڑا پلیٹر ہمارا تیار ہے یہ پھولے پھولے آلو کے پکوڑے ہیں اور یہ کرسپی انیان پکوڑے ہیں یہ بہت ہی کرسپی ہیں اور یہ بریٹ پکوڑے ہیں بریٹ اسٹکس کہہ لیں اور یہ کرنچی پالک کے پکوڑے ہیں جو بہت ہی کرنچی ہیں یہ بینگن کے پکوڑے ہیں جو بہت ہی ڈیسٹری ہیں اور یہ آلو بونڈے آلو کے بالز بہت زبدستے ہیں یہ ہری مرچے ہیں اس میں بہت ہی مزیدار مسالہ بھرا ہوا ہے میں ہری مرچے میں مسالہ بھر کے اسے ٹائٹ کنٹینر میں فریج میں رکھ دیتی ہوں اور روزانہ نکال کے فرائی کر لیتی ہوں تاکہ روز مسالہ نہ بھرنا پڑے گے میں نے رائتہ بنایا ہے گرین والا گرین چٹنی سکھا چکی ہوں یہ ایملی کی چٹنی بھی سکھا چکی ہوں یہ ہومیٹ کیچپ ہے جس کے ریسے بھی آ چکی ہے نہیں دیکھیں تو ضرور دیکھ رہے ہیں اور یہ چٹنیاں آنے والی ہیں کمنگ ڈیس میں انشاءاللہ تو میرے ساتھ رہی ہے یہ تمام ڈیپس یاد رکھے گا چامل کے آٹے ہوت آئل سے بہت کرسپی ہوتے ہیں آئل کا ٹیمپریچر بھی میڈیم ہونا چاہیے نہ بہت دیس نہ بلکل لو اس سے بھی کرسپی پکوڑے بنیں گے اور یہ تمام ڈیپس یاد رکھے گا بلکل لوٹو میڈیم فلیپ پہ فرائی کریے گا یہ دیکھیں پالک کے پکوڑے ہائی فلیپ پہ فرائی کریے گا تو یہ کرسپی بنیں گے یہ دیکھیں کتنے کرسپی بنے ہیں یہ دیکھیں پھولے ویپ آلو کے پکوڑے یہ دیکھیں میں توڑ کے دکھا رہی ہوں یہ بھی بہت ہی ٹیسٹی بنے ہیں اندر تک دیکھ لیں آپ اسے یہ کتنے دیکھنے میں ٹیسٹی ہیں اتنے کھانے میں ٹیسٹی ہیں یہ رائتے کے ساتھ چٹنی اور کیچپ کے ساتھ انجوائے کریں یہ کیچپ بہت ہی ریٹ لگ رہے ویڈیو میں جبکہ یہ مارون کلر کرے کچھ چیزیں ویڈیو میں صحیح نہیں آتی ہیں آلو کے بونڈے ہیں پوٹیٹو بالز یہ پوٹیٹو سٹکس ہیں یہ ہری مرچ ہیں یہ دیکھیں اس کا مسالہ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے یہ بینگن کے پکوڑے ہیں یہ بھی بہت اچھے لگتے ہیں میت کرتی ہوں آج کا پکوڑا پی لیٹر آپ کو بہت پسند آئے ہوگا میرے ٹپس بھی پسند آئے ہوگے تو اسی طرح میرے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں پھر ایک اور ریسی پی میں اپنا بہت خیال رکھئے گا دل دین اللہ حافظ